موسیقی ایساس کھانجا وہیس اس کی کوئی ایسٹرن پہنے درنگا جناب اس کے ساتھ آپ کا روانہ ساتھ ہوگا 9 سے 11 بجے تک اور ہم نے آپ کے ساتھ کرنیا انٹومیشن شیئر اس چیز ہے ہم آپ کے شئے آغاز میں شیئر کریں ہی اچھا جو ہم آپ کے ساتھ شو کے آغاز میں شیئر کریں گے کہ چائنا میں بہت ساری رو بھورٹک چیزیں ہیں کہ کہ انسان کو رو بھورٹک کیسے ہیں تو ایک اور اس کی باتا ہے جہاں بچے، ٹوئیس کو اس طرح کی چیزوں کو کارٹون کریکٹرز کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں فانٹیسی ہوتے جس میں وہ رہتے ہیں اسی طرح جناب ایک میسیج دینے کیلئے ویلچئر پر بیٹھے ایک باربی ڈال کو مطارف کروایا جا رہا ہے آپ جہاں جسمانی کمزوری یا کسی بھی ڈیسیبل ہونے کی بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کو ایک میسیج دینے میں بھی یوسفل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک کمپنی نے کیا امریکی ٹوئی کمپنی ہے جس نے مازوری کا شکار بابی ڈال جو ہے وہ لانچ کیا تاکہ دنیا کو یہ پیغان دیا جاسکے کہ مازوری نظر کا دھوکہ ہے اور یہ بابی ڈال جو ہے بیسیکلی تیرہ سالہ جو امریکی بچی ہے جارڈن اس سے متاثر ہو کر تیار کی جاری ہے جو اپنے جارڈن جو ہے اپنے بائے بازو سے محروم ہے اور یہ 3T پرنٹنگ کے ذریعے اپنے بازو کیلئے نتنی چیزیں بناتی ہیں اور حالی میں انہوں نے جو ابھی آپ کو ایک بچی کی تصویر نظر آئے گی یہ جارڈن ہے اور انہوں نے ایک یونیکون جو کہ بہت سارے کہلے ایک تصور آتی ایک جانور جس کا ایک ایسا سینگ تیار کیا جس سے یہ گلٹر کو لوگوں کے اوپر پھینکتی تھی اور یہ اسی طرح سے متاثر ہو کر یہ بابی ڈال جو ہے ان سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے اور جو ویلچئر پر بیٹھی ہیں یہ کچھ مصنوعی عذا سے آراستہ ہوگی کمپنی کا یہ کہنا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ خوبصورتی کا مطلب کامل ہونا مکمل ہونا بالکل نہیں ہے خوبصورت اور فیشن کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کمپنی کہ وہ دنیا میں ایسی گڑیاں پیش کریں گے کہ ہر انسان انہیں خود سے قریب محسوس کرے گا اور 15% افراد ایسے ہیں اس دنیا میں جو کسی نے کسی معزوری کا شکار ہے اور تیرہ سالہ جو جو جارڈن ہے وہ اپنی جسی گڑیا کو دیکھ کر وہاں زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور ان سے متاثر ہو کر یہ امریکن ایک ٹوائی کامپنی نے اس کو متاثر کروایا ہے جناب یہ ایک اچھا جیسٹر ہے بچوں کو میسیج دینا ہے اور ایک میسیج دینا کہ کیونکہ بابی ڈالز اور سارا وہ ایک پرپیکشن کا ایلمنٹ سمجھا جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ایسی چیز تاکہ لوگوں کو ایک میسیج جائے کہ آپ کسی بھی طرح سے مطلب جو معزور ہوگے ان کو ڈیگریٹ نہ کیا جائے ان کو بھی اس طرح سے رکھا جائے تو ایک اچھا جیسٹر ہے اس ٹوائی کامپنی کی جانب سے اچھا جناب اب آپ اس کو ہم بتائیں گے سردی کی ایک کہانی ہے اور سردی زب ہوتی ہے ہم تو بہت نومل سے ٹیمپریچر میں ہمارا حالت بہت خراب ہو جاتی ہے لیکن جناب مائنس 52 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو اور اس میں دنیا کی سرد ترین میریٹن ہو اس کا احتمام کیا جائے ایسا ہوا جناب روسی ایک گاؤں میں جس کو دنیا کا سرد کو کہا جاتا ہے اس مقام پر تاریخی بازابتہ سرد ترین دوڑ ہوئی جس میں سولہ بہادو دوڑنے والوں نے حصہ لیا اور یہ دنیا کا سرد ترین مستقل عباد جو کہلے مقام ہیں اور درجہ ہلارہ سردیوں میں مستقل طور پر تقریباً پچاس ڈگری سلسیت تک رہتا ہے اور یہ اتنا سرد علاقہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا چہرہ نہ ڈھکے تو وہ چند سیکنڈ میں سردی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ گر جاتا ہے یہاں پر یہ جو آپ کا پارہ ہوتا ہے وہ تھرمومیٹر میں فریز ہو جاتا ہے مطلب کس قدر سردی ہوتے ہو جی اچھا سناب اس گاؤں کو کہا جاتا ہے کہ بمشکل رہنے کے قابل جگہ ہے اور اس گاؤں میں سرد تنین دوڑ ہے میراثن ہے اس کا نکات کیا گیا جس میں سولہ افراد نے شرکت کی 21 سے 71 سال کے لوگ تھے تربیت یافتہ تھے سب سے بڑھ کر جنہوں نے جنگل میں پانچ دس بیس تیسو اور چالس کلومیٹر کی دوڑوں میں حصہ لیا اور جب یہ دوڑ شروع ہوئی تو اس وقت درجہ ہے تقریباً ناقابل برداشت تھا یعنی کہ منفی مائنس فیفٹی ٹو ڈگری سلسیس تھا جس تک پہلا اور اکلوتا کھلاڑی تھرڑی نائن کلومیٹر کے مقام پر پہنچا تو یہ مائنس فٹی ایٹھ سلسیس ہو چکا تھا اچھے جنہاب اس دوڑ کو دیکھنے کے لیے آنے کے لیے آسٹریلیا جیپان اور بھارت شرکت کی اور انہوں نے بتایا کہ اتنی سردی میں منقید ہونے والی یہ پہلی ریس ہے اور اگلے سال اس کو پھر منقید کیا جائے گا اور اس میں ساری دنیا کے کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا جائے گا اور ایک چیمپین کھلاڑی نے کہا جناب کہ وہ منفی 45 ڈگری اور اسے سرد موسم کی دوڑ کو بھی مقبول کرنا چاہتے ہیں اور ایک ٹور جنسی ہے جس کے سربراہ نے اس کا انکات کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال یہ مزید لوگوں کو اس میں پارٹسپیشن کے لیے لائیں گے تاکہ یہاں پر ایک اچھا میسیج ہے مطلب ہو بھی سکتا ہے لیکن اتنی سربی میں دوڑنا بندہ لیکن یہ میرے حال سے پراپر ٹرین لوگ تھے جنہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے اچھے جی اور ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اخلاق احمد باجوا اور پی ٹی آئی ایم پی ہیں سمابیا تاہر ان دونوں کو ولکم کریں گے کیا وجہ ہے کیا ڈیمانڈ ہیں ان لوگوں کو سمیلہ اس میں ڈیمانڈ تو ڈیفرنٹ نہیں ہے لیکن جو طریقہ ڈیپ کی چینے سے اڈاپٹ کیا گیا اس پر سوالات اٹھایا جا رہے ہیں کہ سپیکر تمام ہوسکا اس کو کوسٹورین ہوتا ہے اگر اس کو آپ بغیر کسی بتائے یا بغیر کوئی پرسیجر اڈاپٹ کیے اس کو آپ اٹھا لیں گے وہ بھی اس کے گھر میں گوز کر اور وہ اس کے فیملی کو آپ ڈیٹین کر کے تو وہ بڑا طریقہ کار جو اپنا ہے گیا اس پر اترازات اٹھ رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ اس بات پر سٹینڈ لے رہی ہیں کہ آپ ضرور اتصاب کریں آپ ضرور لوگوں کو جو بھی آپ کرنا چاہتے کریں لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس پر سوالات پھائے جا رہے ہیں تو اسی حالے سے کل پنجاب سمبلی میں بڑا شدید اتجاز دیکھنے میں ہے پاکستان پیوز پارٹی کے جو عراقین پنجاب سمبلی تھے انہوں نے اپنے بازوں پر سیاہ پتیاں باندھ کر اپنا ایوان میں دے اور اس پر اتجاز بھی کیا اور برپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کا آساد دیا بقیدت اوپر وہاں سے ایوان سے واک اوٹ بھی کیا گیا اسی پر اتجاز کرتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ آغاز راہ درانی شادی پر اسلامباد میں آئے ہوئے تھے تو نیب نے ان کو گرفتار کر لیا اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ نیب کسی کو بھی جہاں سے مرضی گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ وہ سپیکر تھے تو ان پارٹیز کا موقف یہ ہے کہ یہ سپیکر کے عوضے کی توہین کی گئی ہے اور جو اتنامات ہو رہے ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا سمحبہ آپ کی جانب آمگی پہلے تو یہ سٹانچ اپنایا جارہا تھا کہ احتساب صرف پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا ہوا جارہا ہے اب شاید عبدالعلیم خان کی گرفتاری سے بھی بہت ساری فیضیں سامنے آئیں اور کچھ اب دوسرا رخ بھی دیا جا رہا ہے وہ ایک دسکاشن الگ سے ہے لیکن اب چونکہ آگا سراج زورانی کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور نیب کو اس میں راگت کیا جا رہا ہے کہ نیب اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کری آپ لوگ کی پاچے بھی سیگری کرتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو بلکل انڈیپینڈنٹ ہے اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر اتنا شور مچا رہے ہیں میں صرف آپ سے ایک کوئیشن کرنا چاہوں کہ ایک بات میری اپنی تمام عوام سے تمام اپنے جو مہترم کولیگز ہیں جتنے بھی ہمارے ان سب سے ہے لیکن بات یہ ہے کس نے جو ہے نیب کا ادارہ کس نے وہ کیا ٹھیک ہے جو چیرمین ہیں ان کو کس نے بنایا ہم نے تو نہیں بنایا ٹھیک ہے تمام یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا یہ ان کے دور میں شروع ہوا ہم نے تو نہیں کیا ٹھیک ہے یا تو یہ لوگ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے یا ہماری خیادت میں سے کسی نے بھی جو ہے اس پر اثر انداز ہوئے ہو نیب پر ہم نے کوئی ان سے کہا ہو آپ نہیں کہہ سکتے ہو نیب جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ ایک وہ ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے جس نے ہر طور پر ہر صورت میں اس نے احتساب کرنا ہی کرنا ہے دیکھیں یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم احتساب نہیں کریں گے اگر جو ہے احتساب نہیں ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے ملک میں جو اتنا پیسہ لوٹا گیا جو اتنی کرپشن ہے یہ کیسے ختم ہوگی نیب کے بغیر آپ کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے ہو بات یہ ہے کہ نیب اگر کچھ کر رہا ہے اس وقت آپ میری پارٹی کا سٹانس پوچھو میری پارٹی کا سٹانس آپ کے سامنے ہے دیکھیں عبدالعلیم خان صاحب کی جو گرفتاری ہے کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرے چاہے وہ ہماری پارٹی میں سے کوئی ہو چاہے وہ کسی اور پارٹی سے ہو جو بھی کرپشن کرے گا اس کو دیفینٹلی نیب کو پکڑنا چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ احتساب کڑے سے کڑا ہونا چاہیے احتساب میں لٹریلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ سے میری ذاتی رائے میں اپنی رائے آپ کو دوں گی ابھی مثلاً اسیمبلیز میں باقی جگہوں پہ ٹھیک ہے they have been treated like مطلب میں کیا اس کو بولوں کہ مطلب وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ملزم ہے ٹھیک ہے ہم انہیں مجرم نہیں کہہ رہے ہم انہیں ملزم کہہ رہے ہیں ابھی بکوز ان پہ ثابت نہیں ہوا بکوز باقی سب کے ٹھیک ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی ابھی یہ چیز ثابت نہیں ہوا ملزم کے طور پر ان کو لے دیں مجھے سے بھی بتا دیجئے امیلا کہ اگر آپ کو ہر فسیلٹی مل رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہونے کے باوجود اس کے باوجود کے ریمان پہ ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ کو تمام فسیلٹیز وہایا کی جا رہی ہیں اس میں آپ کے سب کیا زیادتی ہو رہی ہے یا تو یہ ہو نا ان لوگوں سے جا کے پوچھیں بچارے جو آج اگر ہم سعودی عربیا کے قیدیوں کو دیکھیں اصل میں تو قید وہ بھگت رہے نا اصل میں تو وہ لوگ جیلوں میں ہیں ٹھیک ہے وہ اس جیل کا کرب کیا ہوتا ہے وہاں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں وہ ان لوگوں سے آپ پوچھیں یہ لوگ تو کھلے آم آرام سے اپنا ہر ہر بندہ ایک دوسرے مل بھی رہا ہے ٹھیک ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ انجوئی بھی کر رہے ہیں صحیح تو کوئی ایسا ہے کی چیزوں نہیں ہو رہی ہے جو آواز سراز درانی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی کل رپیزنٹیٹیو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ہی اتصاب کا شکار ہو رہی ہے نون لگ کے کوئی آتے ہیں وہ کہتے ہیں نون لگ اتصاب ہو رہا ہے ایڈ دینڈ بات یہی ہے کہ جو عبدالعلیم خان کی گرفتاری کے آپ میں بات کی اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ شاید ان کو کلین چٹ دینے کے لئے یا ان کو ساف سترے ایک رستے سے نکالنے کے لئے ان کی گرفتاری یا بیلنس کرنے کے لئے کہ ان پہ بات نہ آئے کہ تحریکین صاحب یہ والی سٹرٹیجیز بھی کئی جاری ہیں ایلوہ شوری میں آپ کو بیچ میں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہمیں احتجاج کے لئے نہیں نکلے ہم نے شور نہیں مچا ہم نے چیخیں نہیں بلکل بچائی تھی کہ ہم نے اسیمبلی میں کوئی نہیں کہیا او مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر ہی سارے ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہے ہیں نہیں ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے ہمارا بڑا سمپل اور جو بڑا کلیر سٹانس ہے ہم یہ چاہتے ہیں احتساب ہو سبکہ ہو جہاں تک آغاز سراج دورانی صاحب کی بات ہے دیکھیں علیم صاحب اور ان کا اگر کمپیارزن کرنے پر ہم آئے نا تو پھر بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب اپنی تمام پیشیاں بھگتے رہیں ان کو جب جب ناب نے بلائے وہ وہاں پر گئے ہیں ٹھیک ہے ایک شہری ہونے کا ایک اچھا شہری ہونے کا انہیں ثبوت دیا ٹھیک ہے وہ وہاں گئے انہوں نے تمام پیشیاں بھگتی جس وقت ان کا جو ہے اخلاق صاحب جو ہیں بڑی اچھی طرح سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اسیمبلی میں کہ جس وقت ان کو جو ہے ناب نے جب پکڑا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ہمارے پاکستان تحریکے انصاف کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بالکل کسی طرح کا واویلا نہیں مچائے انہوں نے شو نہیں مچائے باقی سب کی طرح آغاز سراج دورانی صاحب کے خلاف جو جیس سامنے آئی ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ وہ بھی بتائیں گے کہ ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے سامنے آ رہی ہے کہ ان کو جب جب بلائیا گیا وہ پیش نہیں ہوئے ٹھیک ہو گیا دیکھیں جب آپ ناب کے کبانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کیوں کریے احتجاج کر سکتے ہیں کہ ناب جو ہے وہ آپ کو کوئی ریلاکسیسن لے یہ اخلاقیت نبازہ صاحب جو سمابیہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے نیب نے ان کو طلب کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کی سٹریٹیجی تھی کہ ان کو نوٹس بھیجے ان کو طلب کیا گیا وہ طلب نہیں ہوئے تو اس طرح کے معاملات بھی تو ہوتے ہیں جس طرح سے عبدالعلیم خان جب جب نیب نے بلایا وہ گئے ہیں ایک پر طریقے سے ایک فورم کے ساتھ لیکن ایڈ دین جب نیب بلا رہی ہے نوٹس بھی جا رہے ہیں پھر پیش ہی نہیں اور پھر گرفتاری کا عمل آ رہا ہے تو احتجاج پھر کس پاک اچھا ارمیلہ جو ان کا موقف ہے دونوں پارٹیز کا ان کا موقف یہ ہے کہ جو اپنا نیب کا ادارہ جو ہے وہ سیلیکٹیٹ احتساب کر رہا ہے اس میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلسل پیش ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو طلب کیے جانے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوتے جس کی بڑی مثال جو ہے ہمارے سامنے شریف برادران ہیں حمدہ شباز ہیں اپنا سابق وزیر اللہ ہیں پھر عبدالعلیم خان ہیں اب عبدالعلیم خان کا جو کیس ہے وہ گیرہ سال سے لٹکا ہوا ہے اسی طرح چودری برادران ہیں ان کا بھی کیس ہے تو گیرہ سال تک جب ایک ادارہ سویا رہے بہت کل نہ جا گئے جگ دم ایک دم جا گئے اور اس کو ساتھ ہی دو تین پیشیئر جب بھی کوئی اہم موقع آئے جب بھی ان کی وزارت حالہ کے حوالے سے کوئی دوٹ جب چل رہی تھی تو اس میں علیم خان کا نام آیا تو ساتھ ہی نیپ کے نوٹسز آنے شروع ہو گئے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا آپ کا جو ترازو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے کہ یہ کہیں جول بھی ہے تو اس میں ہمیں جول بھی نظر آتا ہے تو اس لیے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو موقع ملے وہ کھل کے کھیل رہی ہیں آگاس راجد رانی کا ایشو ہو چاہے وہ کسی اور کا ایشو ہو وہ اس پر وہ بول رہے ہیں اور اب جو ہمارے جو زرائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ دو تین بڑی گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں اور وہ کچھ زیادہ اچھا ایک جو یہ گرفتاریوں والا جو معاملہ نا فواد چودری صاحب کو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں پھر اگلے دن کو گرفتاری ہو جاتی ہے وہ سارا ملوے ان پر آجاتے ہیں کہ ان کو کیسے بتا چلتے ہیں پھر وہ نیا ہے پریشرائزر اس ساری باتیں اور یہ پتے کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے اب ہم سب انسان ہمارے اندر اللہ نے ایک حص دی ہوئی اور دیکھیں جو بہترین پولٹیشنز ہوتے ہیں جو experienced پولٹیشنز ہوتے ہیں ٹھیکے دیکن smell those things actually ٹھیکے even you can smell that لیکن سمابیہ کچھ timing کا ماملا ہو جاتا ہے اس پہ میں بات کروں کی ساری آپ کو interrupt کریں مجھے ایک بریک لینے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے discussion کو یہی سے continue کریں گے